درفت صحت کے لیے قانون مفرد عذاق کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ آج ہمارے ڈسکشن سوال نمبر ایک پر ہوگی ڈاکٹر تاریک اسمائل ڈیرہ غازی خان سے یہ طریبتی گروپ ہے اور اس میں تمام قیمتی ترین سوالوں کے جواب آپ کو دیے جائیں گے اس سے آپ علاج کرنے میں بہت آسانی حاصل کر لیں گے اپنے کلینک کو بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں تو چند سوالوں کو متین کیا گیا ہے جن کے جواب بہت ضروری ہیں اگر وہ جواب آپ کو مل گئے تو آپ بہت اچھے طریقے سے نہ صرف امراض کا علاج کر لیں گے بلکہ آہندہ پریکٹس بھی جاری کر سکتے ہیں اللہ پاک نے پاک پروردگار نے جب انسان کو بنایا تو اس وقت روشنی، ہوا، پانی اور مٹی یہ چار چیزیں موجود تھیں زمین پر اللہ پاک نے انہی چیزوں سے انسان کی تخلیق کی ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے جسم میں کام کیسے کرتے ہیں مٹی ایک انتہائی ضروری چیز تھی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی اس سے ہمارے جسم کی ہڈیاں بن گئیں اب زمین مہا پر ساکین ہے اس کا کوئی خاص کردار نہیں تھا لیکن اس نے تین چیزوں کو اپنے اوپر بننے دیا اس کے یعنی ایک ایسا سسٹم بننے دیا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی جگر دماغ دل تو جگر کا مزاج روشنی سے اٹیچ ہو گیا روشنی میں حرارت ہے سورج کی روشنی ہے سورج بھی گرام ہے روشنی بھی گرام ہوتی ہے تو اس روشنی سے جگر ڈیولپ ہو گیا اس موسم میں اس جگہ پر ہوا کا عمل دخل بہت زیادہ تھا ہوا سے دل بن گیا انہی جگہوں پر جو کیچڑ بنیں جس سے انسان کی تخلیق ہوئی اس کیچڑ میں پانی کا عمل دخل تھا وہ اصاب یعنی ہیڈکورٹر دماغ دماغ تیار ہو گیا اس سے اب ہوا سے دل روشنی سے جگر اور پانی سے دماغ تعمیر ہوا مٹی سے ہیڈیاں تیار ہوئی ہیں انسان پورا ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم نے سمجھنا ہے کہ پھر یہاں پر انسان بیمار کی ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا سلوشن کیا ہے جب بھی روشنی پاورے میں آتی ہے یعنی حرارت بوڈی میں بڑھتی ہے تو انسان کا توازن خراب ہو جاتا ہے یوں سمجھ لیں کہ چونتیس فیصد انسان کی بوڈی میں روشنی کا غلبہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوگا تو بیمارییں پیدا ہو جائیں گی تیتیس فیصد آپ کی بوڈی میں دل کا غلبہ ہونا چاہیے یعنی دل کا غلبہ مطلب ہوا کا غلبہ اگر ہوا کی مقدار زیادہ ہو جائے گی توازن تیتیس پرسنٹ سے اوپر جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا پانی کی مقدار بھی تیتیس پرسنٹ ہونی چاہیے اسحابی نظام یعنی ہیڈی کارٹر دماغ تو یہ اخلاعات ہیں یہ پانی ہیں جب یہ وزن تیتیس پرسنٹ سے اوپر ہوتے ہیں تو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی دماغ تیتیس پرسنٹ دل تیتیس پرسنٹ جگر کی پاور تیتیس پرسنٹ یہ تینوں چیزیں بلکہ جگر کی پاور تیس پرسنٹ ہے جب یہ تینوں چیزیں اتدال پر رہتی ہیں تو سسٹم بالکل ٹھیک رہتا ہے اور جیسی ان تینوں چیزوں میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ایک مختصر تحریف ہے اس کی اس کی تفصیل آگے جا کر بیان کریں گے کسی دوسرے وائس کلپ کے اندر اس وقت ہم نے صرف یہ جاننا ہے کہ قانون مفرد اداہی بہتر طریقہ علاج کیوں ہیں آپ کسی دوسرے طریقہ علاج کو سمجھیں آپ یونانی میں چلے جائیں آئیوربیدک میں چلے جائیں یا کسی بھی طریقے سے چلے جائیں جو درست تفصیل وہاں بیان کی جاتی ہے وہی درست تفصیل قانون مفرد اداہ میں بھی بیان کی جاتی ہے لیکن اس میں عدویات کا مزاج درست مقرر نہیں کیا جاتا مثال کے طور پر اگر کسی حکیم نے سہگے کو خوشک مانا ہے تو دوسرے حکمہ نے اس کو خوشکی تسلیم کیا جبکہ اس کا مزاج خوشک نہیں ہے اس کا مزاج ترگرہ میں اب جن حکمہ نے ریسرچ کی تحقیق کی فارمولا جاد بنائے خود پر اپلائی کیے اور انہوں نے یہ ڈائیگنوزنگ کی کہ جو مزاج سہاگے کا متعین کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کے سرات تو کچھ اور ہیں ترگرہ میں تو انہوں نے اپنی بکس میں لکھ دیا کہ یہ ترگرہ مزاج ہے پرانی کتب میں جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا نہیں ہے تجربے کی روح سے ہم اس نتیجے پر پہنچیں مثال کے طور پر یہ ملٹھی ہے وہ بھی ترگرہ مزاج میں آتی ہے لیکن ان لوگوں نے اسے کچھ اور گرم خوشک مزاج دیا ہوا ہے تو تجربے سے جو چیز دروفت ثابت ہو جاتی ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے اب تجربات تو کسی نے کیے نہیں ایک دوسرے کی نکل کی ہے یا کوپی کی ہے اور عدویات کے خواست ویسی لکھتے چلے گئے یہ طریقہ سب سے زیادہ غلط تھا قانون مفرد ازا میں ہمارے حکمہ نے جو تجربات کیے ان کو ڈائیگنوز کیا ان عدویات کے اثرات چیک کیے نبض میں اور پشان میں یہ دو کام بھی عام پرانے حکمہ نہیں کر سکے جیسے آئر عربید کے اور یونانی ہیں لیکن ہمارے حکمہ نے قانون مفرد ازا لکھنے والوں نے حکیم صابر صاحب نے اور جو ان کی پیروی کرتے تھے ان کے شاگرد وغیرہ تھے انہوں نے تمام چیزوں کے اثرات کو نبض میں چیک کیا اس کے بعد ان کے صحیح خواست لکھے اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس چیز کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم سنتے سمجھتے ہیں اصل میں اس چیز کا مقصد اور اس کی تاثیر یعنی گرم ہے خوشک ہے یا تر ہے جو بھی مزاج ہے اس کو متین کیا کہ اس کا اصل مزاج یہ بنتا ہے جو کتب میں آپ پڑھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اب یہ طریقہ علاج یہ جدید سائنس کسی اور چیز میں آپ کو مل گیا کہیں بھی نہیں ہیں تو ہمارے نزدیک قانون مفردداد درفت ہے اس کا ایک ثبوت آپ کے سامنے تھنڈک آگیا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دوسرے طریقہ علاج کو دیکھتے ہیں تو چاہے یونانی ہو آئر ویدک ہو یا کوئی بھی ہو وہ وات پت کف یعنی تر گرم یا خوشک کو مانتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں لیکن جب وہ عدویہ کو چنتے ہیں تو وہاں گڑھ بڑھ کرتے ہیں تر مزاج میں بہت ساری عدویہ تر ڈالی ہوئی ہیں خوشک ڈالی ہوئی ہیں گرم بھی ڈالی ہوئی ہیں ایک تکے پہ بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی طب جبکہ قانون مفردداد کے جو فارمولا جات ہیں وہ آثنٹیک ہیں اور ان فارمولا جات کو متین کرنے سے پہلے ڈیسائائٹ کرنے سے پہلے انہوں نے بکس میں یہ لکھا ہے کہ آپ یعنی دوائی دینے سے پہلے مرض کی وجہات وہ جاننے کی کوشش کریں اب ایک مریض ہے جوڑوں کے درد کا ہے اب جوڑ کے مرض تو اسابی غدی ازلاتی تینوں حالتوں میں ہو سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا اب آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آیا اس کا مزاج خوشک تھا آپ نے اس کی ڈائیگنوزن کی اس سے سوالات کی ہے سوالات ایسے تھے جس سے اس کے جوابات جو تھے اس سے آپ نے محسوس کیا کہ وہ تر مزاج کا ہے اسابی غدی اور مزید سوال کرنے سے آپ کو پتہ لگا گیس تفخیر اور طبیعت کی گرانی اس کو بہت ہے مطلع اکثر اس کو رہتی ہے ان تمام چیزوں کو زبان کی حالت چہرے کی حالت آنکھوں کی نبز کی پشاب کی کاروڑے کی کھانے کی عادت کی پیٹ کی تمام علامات یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ اسابی مریض ہے اب اسابی مریض جو بھی ہوگا اس کو خوشک گرم دوا دیں گے تو وہ اس کے لئے سوٹے پلے آپ نے اسے خوشک گرم دوا دی اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا کیا یہ تمام علامات یونانی میں ملیں گی بہت سارے طریقہ علاج ہیں ان میں ہماری یونانی بھی ہے اور ان یونانیوں میں بھی پاکستان کے اندر کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں تقریباً آٹھ کی قریب ان میں سے تو چند ایک یہ ہیں کرچی ہمدرد اجمل آفتاب جہانیاں پتہ نہیں کون کون سے نام ہے ان تمام لوگوں کو دیکھیں وہ مزاج کی پرک کیے بغیر یعنی مزاج کو چیک کیے بغیر جو عدویات سازی دیتے ہیں یا عدویات دیتے ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی مزاج کی تشخیص نہیں ہے یہ ایک آدمی کو جوڑوں کا درد ہے اب اس کو اسحابی بیماری ہے کیا اسے وہ دینی چاہیے مہا لکھے ہی نہیں ہیں صرف اتنی سی بات لکھی ہے کہ آپ اس پیشنٹ کو یہ دوائی دیں وہ ٹھیک ہو جائے گا الوپیتک میں بھی یہی ہے کسی شخص کو جوڑوں کا درد ہے وہ گرمی سے درد ہے خوشکی سے درد ہے یا تری سے درد ہے ان کو اس جس سے کوئی مطلب نہیں ہے انہوں نے صرف یہ گا یہ دوائی کھائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں ہمارا طریقہ علاج اچھا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ تشخیص کریں آپ کے سامنے انسان کی پیدائش ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی گئی ہے چار چیزوں سے بتائی گئی ہے یعنی روشنی ہوا پانی مٹی اب یہ چار چیزیں ہیں جن سے انسان کی تخلیق ہوئی تو آپ خود سوچیں جس جگہ پانی زیادہ ہوتا ہے وہاں پر قدرت ہوا چلاتی ہے تو آپ خود دیکھیں ہوا کے چلنے سے پانی خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ہوا کا مزاج تو خوشک ہے دل اسی سے بنا ہوا ہے تو جب ایک پیشنٹ آپ کے سامنے آتا ہے اسابی مریض ہے یعنی تر مزاج ہے اس کا اس کی بوڈی میں پانی کی مگزار زیادہ ہو گئی ہے 33% سے اباب ہو گئی ہے 50% تک پہنچ گئی ہے تو 50% پہ ہوتے ہی 33% جو دل کا مزاج ہے وہ بھی 20% تک چلا جاتا ہے ایک رفع ایڈیا بتا رہا ہوں آپ کو تو ہم نے دل کی تحریک کو چالو کرنا ہے یعنی خوشکی بڑھانی ہے اس کے جسم میں ہوا چلانی ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کے سارے جسم میں خوشکی بڑھ کر پانی کا اعتدال ہو جائے گا طبیعت بحل ہو جائے گی یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں کیونکہ انسان کو بنایا گیا اس کو بھی بڑے توازن سے ٹیکنیکل طریقے سے بنایا گیا اس میں کسی قسم کی کوئی کمینی چھوڑی اس کی بوڈی میں ہر چیز کے ایک توازن تھا اور آج بھی ہے وہ توازن جیسے بگڑتا ہے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں اب اس چیز کو کوئی اور طریقہ علاج ڈائیگنوز کرتا ہے بتاتا ہے کوئی بھی نہیں بتاتا ہے اب ہمارے نظریک سب سے اہم بات پھر یہ ہوئی کہ جو جو لوگ تحقیقات کرتے ہیں وہ فارمولاجات کے اوپر کرتے ہیں آپ بڑے بڑے گروپس کے اندر پہلے سے موجود ہوں گے وہاں پر کوئی ایسا شخص یعنی سو میں سے ایک دو ہوں گے جو تشخیص کی بات کرتے ہیں مزاج کو مد نظر رکھ کر اس کی دوائی ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن 97 97% ایسے حکمہ موجود ہیں جو ڈائیگنوزنگ سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارمولاجو کام کرے گا خود سوچیں آپ ایک پیشنٹ جس کا مزاج اسابی ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں آپ اس کو اسابی یعنی پانی سے بھرپور عدبیات یا جن دوائیوں میں غزاؤں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو وہ دے دیں کیا اس کو سکون مل سکتا ہے ایک پیشنٹ گرم ہے اس گرم پیشنٹ کو آپ گرم گرم دوائیاں مزید دے دیں کیا اس کا مرد بڑھے گا یا گھٹے گا خود بتائیں یعنی یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ جس کو گرمی لگ رہی ہے اس کو اٹھائیں اور دھوم میں بٹھا دیں تو اس کا مرد بڑھنا چاہیے ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ خوشک سرد یعنی اسے سردی لگ رہی ہے آپ اسے دھوم میں بٹھائیں دیکھیں فیدہ کیسے نہیں ہوتا اس کو فائدہ ہوگا ضرور ہوگا اور جو گرمی کا پیشنٹ ہے اس کو ایسے محول میں رکھیں جہاں تری ہو اسے شربت وغیرہ پلائیں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا جس کے جسمیں پانی کی مقدار ہے اسے خوشک چیزیں کھلائیں ان چیزوں سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا یہ مزاج ہے یہ سسٹم ہے ان سسٹمز کو سمجھیں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ عدویات سازی میں خوشکی گرمی اور طریق امد نظر رکھ کے عدویات بنائی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو دینے سے پیشنٹ سو فیصد درفت ہوتا ہے آپ آئیر ویدک کو دیکھیں یونانی ہومیپیتک کو دیکھیں اس چیز کو آئیر ویدک نے اور یونانی نے کسی حد تک مانا ہے کہ وات پت کافیتر گرم خوشک ان چیزوں کا وجود ہے وہ مانتے ہیں کسی حد تک لیکن فارمولی جات میں وہ کیا کر رہے ہیں وہ گرمی بھی دے رہے ہیں خوشکی بھی دے رہے ہیں تری بھی دے رہے ہیں ساری دمائیوں کو مکس کر کے انہوں نے انہوں نے صحیح فارمولے کو غلط کر دیا خراب کر دیا جس سے اثرات بہت کم ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی عذویات ہم منگوا نہیں سکتے تو آپ بتا دیں ہم یہی سے لے لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مہیں سے لے لیں آپ لیکن کس کمپنی کی دمائیوں لکھیں تمام فارمولا جات تمام کمپنیوں نے یونانی طریقہ علاج کے مطابق ترطیب دے رکھے ہیں ان میں خوشکی گرمی سردی کا لحاظ نہیں رکھا ہوا میرے پاس ایک پیشنٹ ہے اس نے کہا کہ سنگدانہ مرک دیں تاکہ پتھنی نکل جائے تو اجمل کمپنی کی میں نے سنگدانہ مرک لکھ دی اس کے اندر بارہ پندرہ اجزاء تھے پتھنی کتنے اجزاء تھے اندازہ اتنی تھے اور جب اس نے استعمال کیا تو جو فائدہ میں نے اسے بتانا تھا وہ اس کو ہوا ہی نہیں فون کر کے کہتا ہے کہ جو طریقہ علاج آپ نے بتایا تھا اس سے تو مجھے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا اب میں نے اسے پوچھا آپ دوائیوں کی فوٹوز بغیرہ بنا کر بھیجیں تاکہ بات سمجھ میں جب اس نے بھیجیں تو اجمل والوں کی تھی ان اجمل والوں نے اس میں بہت سارے اجزاء ڈالے ہوئے تھے جن کو اصابی ازلاتی اور غدی کوئی فرق نہیں رکھا ہوا تھا بس اجزاء اکٹھے کیے ملا گئے ایک فارمولہ تیار کیا اور کمپنی نے دوائی ایشو کر دی کوئی اس میں ایک لہاؤ نہیں رکھا گیا کہ ہم نے جس پیشنٹ کو دینا ہے اس دوائی کا مزاج کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو اس پیشنٹ نے تو صحیح گلا کیا بلکہ ایک اور پیشنٹ نے یہ گلا کیا کہ آپ جو میڈیسن بنا رہے ہیں اس میں فرق ہے وہ فائدہ نہیں دیتی جو آپ بتاتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ گروپ کے اندر جو نارمل لوگ تھے جو عدویہ سازی سے بہت دور تھے یا جن کو بنانی نہیں آتی جو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں فارمولہ وغیرہ بتا دیں ان کو بتایا جائے تو ان سے بندی نہیں کیونکہ ان کو پہچان نہیں ہے اور بہت ساری عدویات پنسار سا ہی نکلی ملتی ہیں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا طریقہ علاج ٹھیک نہیں ہے آپ جو بتاتے ہیں وہ فارمولے کے این مطابق نہیں ہوتا یہ مجھے شکوا انہوں نے گروپ کے اندر بھی کیا تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہی ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں نے ان تین مزاجوں کو مد نظر رکھ کے کچھ بھی نہیں بنایا طبعہ سابر کے اندر مزاجوں کو سامنے رکھا جاتا ہے عزلاتی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو خوشک مان کر گرم اندویات سے اس کا علاج کیا جاتا ہے گرم پیشنٹ آتا ہے تو اس کے مزاج کو مد نظر رکھ کر تر مزاج دیا جاتا ہے تر پیشنٹ آتا ہے تو اسے خوشک مزاج دیا جاتا ہے بس اسی طریقے سے یہ تکون گھونتی رہتی ہے اور پیشنٹ ٹھیک رہتا ہے اب آپ کے سامنے دوسرے طرح کا علاج کی جو طریقے ہیں علاج کرنے کے وہ بتائے گئے ہیں طریقے کو دیکھ لیں طبع صابر کو دیکھ لیں یہ سب سے اہم کیوں پائی گئی کیونکہ پوری دنیا میں شاید صابر صاحب تھے جنہوں نے روشنی ہوا پانی مٹی کو سمجھا اور اس کے نظام کو اس کے کردار کو مد نظر رکھے عدویات تجویز کی اور لوگوں کو بتائیں اس کے علاوہ کوئی حکیم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن سے آیات نکالے روشنی ہوا پانی مٹی کے نظام کو مد نظر رکھے اور پھر عدویات کو اسی حساب سے صحیح طریقے سے ترتیب دے اور پھر وہ بتائے کہ یہ دوائیاں اسحابی نظام پر یہ دوائیاں ہمارے عزلاتی نظام پر اور یہ دوائیاں ہمارے خودی نظام کو کنٹرول کرتی ہیں کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی حوالہ ضرور دیا ہلکا پھلکا لیکن نہ ترتیب ہے نہ عدویاتی فارمولے ضرورت ہیں نہ باعلم گفتگو وہ سب سے زیادہ پیچھے رہ گئے آپ جو بھی پیشنٹ لے کر رہے ہیں اگر اس کی تشکیز صحیح ہے اس کے افعال البدن یا نظامات جسم سے آپ آگاہ ہیں اور اسباب آپ جانتے ہیں مرض کے یعنی مرض کیوں آیا کن چیزوں کے کھانے سے آیا کیا ماحول تھا پیشنٹ کا کیا علامات تھیں جس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری لگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کو اسابی یا غدی یا عزلاتی کونسی بیماری ہے اس کے کون کون سے عزا کمزور ہیں وہ تمام آپ کو پتہ لگ جائیں گے یہ قانون مفرد اضائی ہے جو نبز شناسی سکھاتا ہے آپ یونانی بکس اٹھا لیں نبز کے بارے میں تو اس میں بھی ہے آئیوربیدک میں بھی ہے لیکن انہوں نے نبز کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک عام آدمی اسے سمجھتے سمجھتے کافی عرصہ لے لیتا ہے اور پھر صحیح حکیم بھی نہیں ہے صحیح قطب بھی نہیں ہے پھر نبز کونسی ہے اور کونسی بیماریوں کا ذکر کرتی ہے اس میں بھی ان کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں لیکن طبع صابر کے اندر جو نبز بتائی جاتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا علم کی کمی کی وجہ سے نبز غلط ڈائیگنوز ہو سکتی ہے لیکن جس کو علم ہے وہ نبز کو غلط ڈائیگنوز نہیں کرتا اور وہ پرفیکٹلی نبز کو ڈائیگنوز کر کے جسم کی چہرے کی اور ازا کی بیماری سمجھا سکتا ہے بتا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرق بھی بتا سکتا ہے کہ کن کن غزاؤں سے آپ کو فرق پڑتا ہے کن کن سے نقصان ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹس ایسے موجود ہیں جو بہت ساری عدویات استعمال کرتے ہیں کھانے پینے استعمال کرتے ہیں لیکن وہ یہ ضرور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اگر میں فلان چیز کھاؤں تو اس سے نقصان نہیں ہوتا فلان چیز کھاؤں تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک پیشنٹ آپ کے سامنے ہے تو اس نے آپ کو کہا کہ جب قدو کھایا جاتا ہے تو اس سے میرا نظام حضم صحیح رہتا ہے اور پکھانا بھی صحیح خارج ہوتا ہے اور مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی لیکن میں نے غور کیا ہے کہ جب میں مچھلی یا کباب وغیرہ کھاؤں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے مجھے جلن تیزابیت گیس ہو جاتی ہے میں افسیٹ ہو جاتا ہوں تو آپ کو اس قابل اس طبع صحابر نے بنا دیا کہ تمام کھانوں کو تمام عدویات کو تین پر تقسیم کر دیا آپ کسی بھی پیشنٹ سے پوچھیں کہ آپ کون سی ایسی چیز کھاتے ہیں جس سے بیماری بڑھتی ہے کون سی ایسی چیز ہے جس سے بیماری نہیں بڑھتی وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بتائے گا اگر وہ آپ کو وہ چیز بتائے کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو وہ آپ کے ذہن میں اس کی فوراں تاثیر آ جائے گی کہ یہ فلان تاثیر ہے وہ ہی مریض کا مزاج درست کرنے والا بنے گا اب آپ اس مزاج کی جو جس طرح مثال کے طور پر قدو ہے آپ قدو کے مزاج کو سمجھیں اور سارے کے ساری عصابی قدی دمائیاں اس کو تحریر کر کے دیتے ہیں جب وہ پیشنٹ کھائے گا اس کی تکالیف ختم ہو جائیں گی دمائیاں بھی ختم ہو جائیں گی یہاں تک پہنچانے والے طب سابر ہی تھے سابر صاحب تھے رحمت اللہ انہوں نے ہمیں یہاں تک پچھایا اس کے علاوہ جو بھی طریقہ علاج اس وقت پاکستان میں موجود ہے کسی نے اتنی محنت نہیں کی اتنی جدید سائنس کسی کے پاس نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ناکام ہیں قانون مفید عزاز سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے مختصر سا حوالہ دیا ہے اس کو سمجھ لیں یہی چیز آپ کو آگے لے کر جائے گی اب آپ کے سامنے یہ طریقہ آ گیا ہے کہ ہم اسی نظام کو کیوں سمجھیں اور دوسرے نظامات کو کیوں چھوڑ دیں کوشش کیے گئی ہو تو آپ بائس کریں